اور اب بات کرتے ہیں کوہرے کی لیکن اندیتہ موسم میں بھاگنے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بارش کے بعد کے کچھ دن جو ہیں فوق چھٹ جائے گی لیکن اس کے بعد فوق دوبارہ سے دلی کے اندر آئے گی تو فوق ایک بار دوبارہ دلی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ہم راجپت اور وجہ چوک کا نظارہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر صبح قریب ساڑھے چھے بجے کی جو ویزیبلیٹی موسم میں بھاگنے بتائی تھی وہ زیرو کے آس پاس ویزیبلیٹی بتائی گئی تھی نہ صرف یہاں کی بلکہ سفدر جنگ پالم ان سب ہی جگہوں کی ویزیبلیٹی جو تھی وہ زیرو کے آس پاس بتائی گئی تھی کچھ دیر پہلے ہم نے یہاں سے اپنی رپورٹ بیجی اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں صاف صاف کی بہت کم ویزیبلیٹی تھی یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی کی جو ویزیبلیٹی ہے وہ موسم میں بھاگنے جو بتائی ہے وہ بھی اور جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے کہ پچاس میٹر کے آس پاس پچاس سے سو میٹر کے آس پاس ہی ویزیبلیٹی بنی ہوئی ہے اور سو میٹر کے بعد آپ کچھ بھی یہاں پر دیکھ نہیں پائیں گے یہاں سے ٹھیک سو میٹر کی دوری پر ہی نوٹھ بلوک اور ساؤتھ بلوک یہاں سے ہے جہاں سے ہم کھڑے ہیں وہاں سے سو میٹر کی دوری پر نوٹھ بلوک اور ساؤتھ بلوک ہے لیکن پیچھے آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے تو ایک دم گھنا کوہرہ چھایا ہوا ہے کچھ دیر بعد جب ہوا بڑھے گی ہوا چلے گی وینڈ سپیڈ بڑھے گی تو اس کوہرے کی چھٹنی کی سمبھاونہ ہے اور جو تیمپریچر صبح جو منمم تیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 9.45 ڈگری کے آس پاس ریکارڈ کیا گیا ہے اور فلائٹس پہ اثر اس کا ضرور پڑا ہے حالانکہ جو ہماری پی آروں سے بات ہوئی ہے ائرپورٹ کے پی آروں سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈپارچرز میں حالانکہ کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے لیکن جو 8 سے 8.45 بجے کے بیچ میں لینڈنگز ہوئی ہیں ان میں ضرور فڑک پڑا ہے انہیں روک کے تھوڑا اتارنا پڑا ہے اس بیچ میں ایک فلائٹ کو ڈائیورٹ بھی کیا گیا ہے 28 ٹرینز ایسی ہیں جن کا ایرائیور ڈیلے ہوا ہے 10 ٹرینز ایسی ہیں جن کے ڈپارچر کو ری شیڈیول کرنا پڑا ہے اور ایک ٹرین کینسل ہوئی ہے بلکل نفرتی ہم نے دیکھا کس طرح سے ریل اور ہوای آتا ہے آپ پہ اثر پڑا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا راجتانی کی سڑکیں بھی آج جام رہ سکتی ہیں آج منڈے ہے ورکنگ ڈے ہے اور ایسے میں کوہرے میں جب لوگ نکلیں گے تو آج جام سے بھی دو چار ہونا پڑ سکتا ہے لوگ کو جب بلکل کیونکہ جب ہم اپنے آفیس سے نویڈا سے دلی کی طرف بڑھ رہے تھے تو کافی زیادہ کوہرہ ہمیں سڑکوں پر نظر آ رہا تھا ایک حد کے بعد کچھ بھی ویزبل نہیں تھا تو اس طرح کی سچویشن اگر بنی رہتی ہے اگر ہوا جلد نہیں چلتی ہے اتنی ہوا کی دھند چھنٹ پائے تو یہ ضرور پوسیبیلٹی بنی ہوئی ہے کہ جو ٹریفک ہوگا وہ سلو ہوگا اور جب ٹریفک سلو ہوگا تو جام کی ستھی ہو سکتی ہے خاص کر ورکنگ آوز میں لیکن اگر ایک ونڈ سپیڈ اچھے مل جاتی ہے جیسا کہ موزن ویبھاگ نے کہا ہے تو یہ دھند چھنٹ جائے گی اور ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوگی جو فیلحال تک تو نہیں دکھا لیکن جو لوگ گھر سے نکلنے والے آفیس کے لیے انہیں ہم ساب دھان کر دیں کہ تھوڑا وقت لے کے نکلے کیونکہ آج سڑک پر افتار دھیمی رہ سکتی ہے نفرتی شکریہ تمام جانکاری ہمیں دیں